اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف سیکنڈ ڈیئر یہ آپ کا ایڈوکیشن کا فرسٹ لیکچر ہے جو آپ کا پریویس لیکچر تھا اس سے پہلا والا لیکچر اس میں میں نے آپ کو آپ کی پوک کا انٹرودکشن دیا تھا آپ کے سلیبس کا سارا بتایا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو سارا جو آپ کا پیپر پیٹرن ہوگا بورٹ کا سیکنڈ ڈیئر کا انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کا اس کے سارا جو پیٹرن ہے وہ سارا بتا دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ as soon as possible اپنی books purchase کر لیں کیونکہ without books آپ کو lecture کے سمجھ نہیں آئے گی I hope آپ میں سے جتنے students easily لے سکے ہوں گے books انہوں نے daily ہوں گی اور جنہوں نے نہیں لی وہ please کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد اپنی books جو ہیں وہ منگوا لیں وہی آپ کی جو book ہے اس کا میں نے آپ کو reference بھی دیا تھا پچھلے lecture میں اور اس کا title آپ کو اس کی picture بھی upload کی تھی اور ساتھ اس کا title بھی بتایا تھا علم و تعلیم اور book آپ کی یہ پنجاب textbook board کی جو education کی second year کی book ہے آپ نے وہی book purchase کرنی ہے جیسے پنجاب textbook board کی آپ first year میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور total اس میں five chapters ہیں آج ہم اپنا پہلا chapter start کرتے ہیں جس کا title ہے برے صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ٹھیک ہے برے صغیر کیا جگہ ہے کون سے علاقے کو برے صغیر کہتے ہیں تو اگر آپ اپنا جو مطالعہ پاکستان آپ class five six سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور مطالعہ پاکستان یعنی social studies یا park studies جس کو کہتے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ برے صغیر یا سب continent جس کو انگلیش میں برے صغیر کو سب continent کہتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جو قیام پاکستان سے پہلے انڈو پاک یا ہندوستان اور پاکستان جس علاقے میں اگھٹے ہوتے تھے اس میں اس علاقے کو برے صغیر کہا جاتا تھا ٹھیک ہے برے صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ہم کیوں پڑھیں گے کیونکہ ہم اسی جو پاکستان ہے وہ اسی علاقے سے میں موجود ہے اور اسی علاقے کی ہم ساتھ ہسٹری بھی پڑھیں گے اور ایک اوورال آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن ہوگا اسلامی ہسٹری کے ساتھ ٹھیک ہے جو آپ کا یہ سبجیکٹ ایڈوکیشن ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایڈوکیشن کا پڑھنا ہے اس میں اور بہت سارے دو تین سبجیکٹس کی بیسکس انوالف ہیں ایک آپ کی ہسٹری ہو گئی اسلامی ہسٹری ہو گئی نمبر ٹو پہ آپ کے مطالعہ پاکستان کے بہت سارے ٹاپکس اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں اور نمبر ٹری پہ بہت ساری جو آپ کے بیسک ہر سبجیکٹ کی ماتمیٹکس ہو گیا انگلیش ہو گیا سائنس ہو گیا اس کے ریفرنسز کے اور ایکزمپلز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ اگر آپ اس کے اپنے سبجیکٹ ایڈوکیشن کی کو سمجھنے کے کوشش کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ سبجیکٹ کی اس کا نام ہی علم التعلیم ہے یعنی تعلیم دینے کا علم تعلیم ہم کن چیزوں کی دیتے ہیں ہم انہی سبجیکٹ کی دیتے ہیں مختلف جیسے آپ کے سکول میں سبجیکٹس ہوتے ہیں انگلیش اردو میٹس اسلامیات پارک سٹیڈیز بائیولوجی کیمسٹری فیزک سارے سائنس سبجیکٹس ہو گئے ہارٹ سبجیکٹس ہو گئے تو انہی کے تعلیم بہتر اور طریقے سے ایک تعلیم کو پروائیڈ کس طرح سے کی جا سکتی ہے ان سکلز کو ان ٹیکنیکس کو ان طریقہ تدریس کو جو ہے وہ آپ نے اس سبجیکٹ کو کورلن کرنے کی جو ان کی بیسکس ہیں اس کے لیے یہ پڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو برے سغیر جو ہے میں آپ کو بتا رہی تھی یہ وہ علاقہ ہے جو قیام پاکستان سے پہلے پاک و ہند کمبائن جو علاقہ تھا پاکستان اور ہندوستان اکھٹا تھا اس علاقے کو اور اس کے ارد گرد کے کچھ علاقے کو برے سخیر یا سب کانٹیننٹ کا نام دیا جاتا تھا تو اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی آپ بھی بکس اپنی سامنے کھول کے رکھئے گا بہتر یہ یہ کہ آپ لیکچر سننے سے پہلے ایک دفعہ ریڈنگ کریں خود اس ٹاپک کی اور جو میں آپ کو لیکچر میں بتا رہی ہوں اور اس کے بعد جب میں لیکچر سٹارٹ کروں گی تو آپ ساتھ ساتھ لیکچر سنتے جائیں اور اس ٹاپک کی جو ہے وہ ریڈنگ کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں اور ایک دفعہ لیکچر جب آپ سن لیں پورا تو اس کو اپنا فون اپنا موبائل سائٹ پہ رکھیں ایک دفعہ خود سے اس کی ریڈنگ کریں پھر آپ کو انشاءاللہ سارا سمجھ میں آ جائے گا تو اس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے تعرف انسانی تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو اشیاء کے استعمال کا علم سکھایا تھا دوسرا علم انسان کو اس علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا جس کا انتظام وہی کے ذریعے کیا گیا جون جون انسان کی تعداد بڑھتی گئی خاندان و قبیل وجود میں آتے گئے علم اور تحذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ و سینہ منتقل ہوتی رہیں جہاں بھی معاشرے کی تحذیب و ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی درست سمت میں رہنمائی کے لئے انبیاء بھیجے جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے رہے اچھا جی اس کو جو انہوں نے جو انٹروڈکشن یا تعریف سٹارٹ کیا ہے وہ انسانی تاریخ جہاں سے شروع ہوتی ہے دین اسلام میں وہاں سے انہوں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر تھے جو پہلے انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے یا تخلیق کیے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور انسان کی تعلیم کا آغاز یعنی انسان جو ہے اس کو علم جو اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا وہ حضرت آدم کو جب تخلیق کیا اس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا تعلیم کا مطلب یہی ہے کسی کو علم دینا علم کا مطلب ہے کسی چیز کے سمجھ بوجھ دینا کوئی چیز سکھانا چاہے وہ کوئی سکلز ہو یا وہ آپ کی تھیوری وہ جو بھی جس چیز کا بھی علم ہے وہ آپ کا جو ہے وہ تعلیم کہلائے گی جب علم آپ ایک سے ایک استاد جو ہے وہ اپنے تعلیم کو ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ تعلیم بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدارش سے ہی ہمارے جو تعلیمی سلسلہ ہیں انسان کے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کو اشیاء کے استعمال کا علم سکھایا حضرت آدم علیہ السلام جتنے عرصے تک جنت میں رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام اشیاء کا علم سکھا دیا جس کی ضرورت ان کو زمین پر آ کر پیش آنی تھی ٹھیک ہے ایک تو یہ علم ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے ہوئے جنت میں ہی سکھا دیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے دوسرا علم جو انسان کو سکھایا گیا وہ اس دنیا میں بھیجنے کے بات سکھایا گیا ٹھیک ہے اور دوسرا علم انسان کو اس علم ہدایت کی صورت میں عطا کیا جس کا انتظام وحی کے ذریعے کیا گیا وحی وہ پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا جو انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا اور اس کا ذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور جس کو وہ میسج یا پیغام دیتا تھا اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یا نبی ہوتے تھے اور اس وہ پیغمبر یا نبی اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام سناتے تھے اور اس پہ عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کی وحی کی دیفینیشن کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ انسانوں سے تو ہم کلام نہیں ہوتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے میسنجرز یا انبیاء یا پیغمبر رکھے ہوئے تھے پیغمبر مطلب پیغام دینے والے جو لوگ تھے یا اللہ تعالیٰ کے پیغام پھیلانے والے ان کو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے آگاہ کرتا تھا ہر قسم کے علم سے انفرمیشن سے معلومات سے صحیح غلط سے اور وہ آگے انسانوں تک اس کو پہنچا دیتے تھے جو جو انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی قاندان اور قبیل ان کی فیملی بڑھتی گئی اور قبیلے اور خاندان پہلے خاندان بنے اور پھر جب خاندان مزید دو تین چار خاندان مل کے ایک جگہ زندگی گزارنے لگے تو اس کو قبیلے کا نام دے دیا گیا اور اس طرح سے خاندان اور قبیلے وجود میں آتے گئے اسی طرح سے ان پر علم کا جو نزول ہے اس کا سلسلہ بھی اللہ کی طرف سے جاری رہا علم اور تہذیبی روایات والدین سے اولاد کو سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی شروع میں جو دور تھا جو وقت تھا تب پیپر پینسل کاغذ علم کتاب یہ سب چیزیں جو ہے وہ موجود نہیں تھی آج کا دور تو آپ کا بہت زیادہ ایڈوانس ہے ہر قسم کی آپ کو ایڈوکیشنل فسیلیٹی موجود ہے اس دور میں لیکن اس وقت جو علم کی آگے منتقلی کا عمل تھا انہیں علم سیکھا وہ اس کو منتقل کرتے جاتے تھے اور آگے سے آگے سکھاتے چلے جاتے تھے ٹھیک ہے والدین نے اپنی اولاد کو سکھایا اولاد نے جو آگے اپنی اولاد کو سکھایا اس سے آگے ان کی اولاد نے آگے سکھایا اس طرح سے جو ہے وہ علم آگے سے آگے منتقل ہوتا چلا جاتا تھا مختلف نسلوں میں جیسے جیسے نسل بڑھتی چلے جاتی تھی جہاں بھی معاشرے کی تہذیب و ثقافت میں بگاڑ پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی درست سمت میں رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے رہے ٹھیک ہے انبیاء وقتن فوقتن انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا تاکہ جب ایک دفعہ ایک وہی بھیجی گئی یا تعلیم جو ہے اگر انسان بھٹکنا شروع ہو جاتے تھے اور ان کو دوبارہ سے ایک مورل لیکچر کی یا ایک صحیح سمت کا تائین کرنے والی انسان کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی طرف اپنا نبی بھیجتا تھا جو معاشرے کو صحیح تعلیم سے آگاہ کرتے تھے صحیح تعلیم مطلب صحیح اور غلط کی تفریق ٹھیک ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہے اس پہ انسان کو شر فاصل ہے انسان اس میں بہترین تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی بنا کر بھیجا ہے اور انسان وہ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے وہ تخلیق ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تخلیق کیا تب ہی دو راستے رکھتی ہے ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ اب انسان نے اس خیر اور شر کے راستے میں جو تمیز کرنی ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرنی ہے ٹھیک ہے جس چیز کا انسان نے اپنے علم کی بنیاد پر پرکھنا ہے کہ اس کے لیے کونسا راستہ صحیح ہے خیر کا ہے اور اس کو بھلائی کی طرف لی جائے گا اور اپنے علم کی بنیاد پر شر ہے اور اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے اس لئے دین اسلام نے اپنی پہلی وحی سے لے کر اپنے جو پورے قرآن پاک میں جتنی جگہ بھی ہر جگہ جو ہے وہ تعلیم کی حصول کا زور دیا ہے کیونکہ تعلیم وہ چیز ہے جو آپ کا ذہن آپ کا دماغ اور آپ کی روح کو جو ہے وہ روشن کرتی ہے اور آپ کو جہالت یا کفر کے اندھیروں سے دور رکھتی ہے جو آپ کے اسلامی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ معاشرے میں جب بھی کوئی بگاڑ پیدا ہونے لگتا تھا کسی بھی قسم کا تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی تعلیمات وہ اس کی تبلیغ کرتے تھے اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے لوگ ہیں جو سچائی اور سچ اور جھوٹ میں یا خیر و شر میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتے تھے تو وہ اس برائی کو ترک کرنا شروع کرتے تھے اور معاشرہ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی ایک مکمل اور صحیح شکل میں واپس آنا شروع ہو جاتا تھا اچھا جی یہ علم قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا میں شروع ہوا اور جو آخری نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے جن پر دین کو مکمل کر دیا یا دین کی تکمیل جس نبی یا پیغمبر پہ ہوئی وہ آپ کو پتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اپنے دین کی تکمیل کر دی کہ ان کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ اس دنیا میں میرا پیغام لے کر نہیں آئے گا یہ آخری نبی ہیں ٹھیک ہے تو جب آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ساتھ ایک ایسی کتاب بھیجی جو تا قیامت جس میں ہر مشکل ہر پریشانی ہر چیز کا علم وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھیج دیا جو کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے تو یہ علم قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے کونسا علم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر آخری وحی بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا دین کو مکمل کیسے کیا دین کی تب جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اپنی تعلیمات کی تکمیل کر دی یا ان کو مکمل کر دیا دین کی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ایک جامع نظام وزر کیا جس نے بعد میں مکتب اور مدرسے کی شکل اختیار کی ٹھیک ہے اب آپ نے شروع میں پڑھا کہ شروع میں جو تعلیم کی ترسیل کا یا تعلیم کو آگے منتقل کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو جو بھی علم یا تعلیم ہوتی تھی یا جو اس طور کے اسادزہ تھے یا جو تعلیم کی ترسیل علماء تھے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی جاتی تھی لیکن جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا اور ان کو یہ پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں تو انہوں نے ایک ایسا جامع طریقہ تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے وضع کرنے کی کوشش کی جس کے بعد یعنی ان کی رہلت کے بعد بھی جو ہے جو وہ طریقہ قائم رہے اور آگے سے آگے یہ علم کی ترسیل جو ہے وسینہ وسینہ یا مختلف انسٹیٹیوٹ سمکاتب اور مدارس کی صورت میں یہ ترسیل چلتی چلی جائے اور یہ جو ہے روز قیامت تک یہ تعلیم یا علم کا نظام قائم رہے تعلیم دینے کا طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ایک جامع نظام وضع کیا جس نے بعد میں مکتب اور مدارس کی شکل اختیار کر لی ان کے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بقاعدہ مکتب اور مدارس قائم ہونا شروع ہو گئے یہ مکاتب اور مدارس مکتب اور مدرسے کی جمع ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے مختلف جو ہے وہ مدرسے قائم کیے جس میں بقاعدہ ایک عالم جو ہے وہ اپنے دالے بلموں کو دین کی اور ساتھ ساتھ بعد میں اس میں دنیاوی جو مضامین ہیں وہ بھی ایڈ ہوتے گئے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے اچھا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے مکتب اور مدارس کے ذریعے تعلیم کو اس قدر ترقی دی کہ ایک طرف بریصغیر پاکو ہند بریصغیر پاکو ہند اور وسطی ایشیا میں علم کر نور پھیلا اور دوسری طرف افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں کی قائم کردہ یونیورسٹیز میں ان کا تیار کردہ نساب تعلیم سولمی صدی کے بعد بھی پڑھایا جاتا رہا مسلمانوں کی جو تعلیمی خدمات ہیں یا جو تعلیم میدان میں جو ترقی ہے چاہے وہ دینی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم بھی ہے اس کو اس قدر انہوں نے جس کو کہتے ہیں ترقی پر لے گئے اتنے اروج پر لے گئے اپنی تعلیم تعلیمی نظام کو کہ ایک طرف تو بریصغیر پاکو ہند یعنی وہ علاقہ جس میں ہم رہتے ہیں اور وسطی ایشیا جو سنٹرل ایشیا کا علاقہ ہے اس میں علم کا نور پھیلایا اس میں دینی تعلیمات بھی ہیں اور دنیاوی تعلیمات کے بھی سبجیکٹس ان مدارس اور مقاتب میں پڑھائے جاتے تھے دوسری طرف افریقہ اور یورپ افریقہ اور یورپ وہ دو کانٹیننٹس ہیں یا وہ دو بریعظم ہیں جو ایشیا یا جو بریعظم ایشیا ہے ہمارا اس سے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہیں ساتھ سمندر پار جن کو کہا جاتا ہے وہاں تک مسلمانوں کے قائم کردہ یونیورسٹیز میں ان کا تیار کرتا ہے نساب نساب کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں کریکلم اس نساب کیا ہوتا ہے اگر جا کے آپ اپنے اس میں پڑھیں گے بلکہ آپ کو فرسٹیر میں بھی جو آپ کے elements of education ہیں وہ اناثر تعلیم اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نساب کریکلم کس کو کہتے ہیں تعلیم سولمی صدی کے بعد بھی پڑھائے یعنی سولمی صدی تک جو ہے وہ مسلمانوں کا تعلیمی نظام تعلیمی نساب تیار کردہ نساب اور ان کی جو تعلیمی افکار تھیں یہ جو طریقہ تعلیم تھا وہ سولمی صدی تک یورپ اور افریقہ میں بھی پڑھایا جاتا رہا ٹھیک ہے یعنی ایک طویل عرصے تک کئی سو سالوں تک مسلمانوں کا جو قائم کردہ تعلیمی نظام تھا تعلیمی طریقہ تھا تعلیمی نساب تھا جو اناثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جس کی planning یا جس پہ کام شروع ہو گیا تھا وہ سولمی صدی تک جو ہے وہ دنیا کے پوری دنیا میں مسلمانوں کا نظام تعلیمی نظام یا تیار کردہ نساب وہ follow ہوتا رہا وہ اتنا جامع اتنا مستند اور اتنا بہترین نظام تھا ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی بتایا اس میں دین کی تعلیم بھی انکلوڈ تھی ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کے بھی سبجیکٹس انکلوڈ کیے جاتے تھے اچھا جی مکتب اور مدرسے کا نظام تعلیم کیا تھا اس باب میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ برے سقیر میں مسلمانوں نے کس قسم کا نظام تعلیم قائم کیا جو مکتب یا مدرسے قائم کیے گئے ان کا نظام تعلیم کیسا تھا کس طریقے سے ان میں تعلیم دی جاتی تھی کون تعلیم دیتا تھا کون تعلیم لیتا تھا ان کا نظام ان کا ڈسپلن کیسے قائم رکھا جاتا تھا ان میں کیا کیا کچھ پڑھایا جاتا تھا اور کن اوقات میں پڑھایا جاتا تھا کنے سٹوڈنٹس ہوتے تھے یہ سارا جو ہے وہ آپ کو یہ کمنگ ٹاپک میں بتایا جائے گا مکتب اور مدرسہ غارہ ہرہ کی پہلی وحی میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم پڑھنے کا نازل فرمایا آپ سب بچوں کو میرا خیال ہے سیکنڈ ڈیرے میں ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو پہلی وحی آتی ہوگی اور آپ نے یہ پہلی وحی آپ کو یاد بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غارہ ہرہ میں جاتے تھے تو جس وحی سے ان کو ان کی جو ہمارے قرآن ہے اس کے نزول کا جو شروعات تھی وہ کس وحی سے تھی اور آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے لبوت کا توفہ دیا تو وہ کس وحی کے ساتھ دیا وہ تھی اقراب اسم ربک اللہ زی قلق ٹھیک ہے جس کا ترجمہ ہے پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا اب قرآن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی پہ اپنی آخری کتاب کا پہلی آیت ہی یہ اتاری جس کا پہلا لفظ تھا پڑ تو یہی سے ہم تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اپنے دین میں لگا سکتے ہیں کہ پڑ سے یا تعلیم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے ہماری دین میں یا قرآن پاک میں اس کی کس قدر تلقین کی گئی ہے ٹھیک ہے اس پہلی وحی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے علم کو کس قدر اہمیت دی علم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا علم وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح غلط اور خیر و شرم تمیز کرنا سکھاتا ہے انسان کی سب سے بڑی جو قولیٹی ہے یا جو چیز اس کو باقی مخلوق سے ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو علم سیکھ سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پہ اس کو شرف بخشا ہے اور اس کو اپنی بہترین تخلیق کا آئے کیونکہ انسان علم سیکھتا ہے اور علم کی روشنی میں اپنا راستے کا تائیون کرتا ہے کہ کونسا کیا چیز اس کے لئے بہتر ہے کیا اس کے لئے نقصان دے ہے یا بری ہے اس حکم کی تعمیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کوفہ مکہ میں کو صفحہ کی بلندی پر واقع حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سے صحابہ کرام کی تعلیم دینے کی ابتدا کی یعنی پہلی بقاعدہ جو ایک سٹنگ پلیس بنائی ہے جو ایک تعلیم دینے کی جو ایک جگہ متین کی وہ کو صفحہ پہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جہاں سے آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینی تعلیمات دینے کا آغاز کیا ٹھیک ہے تعلیم زبانی تھی جو لوگ مسلمان ہوتے وہ چھپ چھپ کر اس گھر میں جمع ہوتے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام جب پہلی وہیں آزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر ہوئی تو عرب کے علاقے میں کس قدر کفر و شرک جو ہے وہ موجود تھا اور دین اسلام پھیلانے میں کس قدر مشکلات یا رکاوٹیں پیش آئیں وہ بھی آپ نے اپنی اسلامی ہسٹری میں یا اسلامیات کے جو بکس ہیں یا آپ نے جو میٹرک تک یا فسٹیر تک جو ہے اسلامیات پڑھی بھی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس قدر مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی گئی اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ اسلام پھیلتا چلا گیا تو جب تک اسلام کا غلبہ نہیں تھا تب تک مسلمانوں کو بہت چھپ کیے اور خوفیہ طریقے سے اپنی تعلیمات جو ہے وہ سیکھنی پڑتی تھی قرآن شریف کی جو ہے ان کو حفظ کرنا پڑتا تھا اور وہ جو ہے اللہ لعلان اپنے تعلیمات جو ہے وہ اس کو حصول اس کا حصول ان کے لئے ممکن نہیں تھا تو تب جو تعلیم دی جاتی تھی حضرت ارکم کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم دینی شروع کی تو تعلیم زبانی تھی جو مسلمان ہوتے جاتے تھے چھپ چھپ کر اس گھر میں جمع ہوتے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی زبانی طور پر اس کو جو ہے جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی وہ مسلمان pages اس کو حفظ کر لیتے تھے اس کو اپنے حافظے کا حصہ بنا لیتے تھے اور قرآن سیکھنے کا اعتمام اعتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے قرآن سکھانے کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سکھایا کرتے تھے مسلمانوں کو جتنا قرآن نازل ہوتا وہ صحابہ کرام زبانی یاد کر لیتے اور کتابت جاننے والے جو صحابی اس وقت موجود ان سے وہ قرآنی آیات لکھوائی جاتی تھیں ٹھیک ہے جتنے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے ان میں سے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ تو اس کو فوری فوری یاد کر لیتے تھے اور جو موجود ہوتے تھے ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا ان کو کتابت آتی تھی وہ اس کو فوراں کتابت کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو لکھنا جاننے والے جو صحابہ تھے وہ اس کو فوراں لکھ لیا کرتے تھے ٹھیک ہے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تعمیر کرائی جس میں ایک چبوترہ بنوائے گیا عربی زبان میں اس کو صفحہ کہتے ہیں جب مدینہ ہجرت کر لی تو مدینہ ریاست مدینہ میں ایسے حالات تھے کہ مسلمان کو کسی قسم کا کوئی در خوف نہیں تھا وہاں جا کر انہوں نے اپنی بقاعدہ مسلم ریاست قائم کی اور وہاں اپنی جو ہے وہ تعلیمات کے لیے ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں تھا تو وہ آزادانہ طریقے سے اپنی تعلیم حاصل بھی کر سکتے تھے اور اپنے دین کی تبلیغ بھی اسی طرح سے کر سکتے تھے آزادی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی تعمیر کی مدینہ میں تو اس میں بقاعدہ تعلیم دینے کے لیے ایک چبوترہ بنوائے گیا یعنی ایک اونچی سی جگہ الگ سے انہوں نے سپیسیفائے کر دی ایک الگ سے اس جگہ کا تائین کر دیا کہ یہاں جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی یعنی یہاں بقاعدہ ایک علم بیٹھے گا اور ساتھ اس کے طلبہ بیٹھیں گے جو اس سے علم حاصل کریں گے اور عربی زبان میں اس کو صفحہ کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحابہ کرام کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیتے تھے حضرت ابتدا میں جب یہ جبوترہ بنائے گیا جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ یہاں بیٹھ کر صحابہ کرام کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اسلامی تاریخ میں اس کو پہلے بقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے یعنی اسلامی تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو پہلا بقاعدہ مدرسہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو بنا وہ مسجد نبوی میں صوفہ کے مقام پر جس کو صوفہ کہتے ہیں اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی تاریخ کا پہلا بقاعدہ مدرسہ کہا گیا مدینہ کے ارگر سے صحابہ کرام اب یہاں جو ہے یعنی تعلیم دینے کا اور یہاں کے تعلیم علموں کا کیا سلسلہ تھا کس طرح سے دی جاتی تھی وہ آگے ایکسپلین کیا گیا مدینہ کے ارگر سے صحابہ کرام یہاں آتے کچھ روز قیام کرتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے اور پھر اپنے وطن لوٹ جاتے تھے اور وہاں کے لوگوں کی تعلیم شروع کر دیتے تھے ٹھیک ہے اب وہاں جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یعنی اس طور میں آپ کو پتا ہے کہ مینز آف کمیونکیشن جو ذرائع مواصلات ہیں وہ اتنے سٹرونگ نہیں تھے ٹھیک ہے اب آپ اس طور کی بات کریں یا اس سے پہلے کے دور کی کمیونکیٹ کرنا ایک دوسرے سے جو ہے رابطہ کرنا یا ذرا ابلاغ جو ہیں وہ بہت سارے موجود ہیں آج کے دور میں آپ کا ٹیلی ویژن ہو گیا آپ کا ریڈیو ہو گیا آپ کا ٹیلی فون ہو گیا اور آپ کے دور کا سب سے سٹرونگ اور وہ جو سب سے ایفیکٹیو ذریعہ ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کہیں بھی ساتھ سمندر پار بھی بیٹھئے کسی بندے سے within seconds جو ہے وہ call ڈائل کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اس کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اس سے کوئی بھی discussion کر سکتے ہیں لیکن اس دور میں واحد جو دین یا تعلیم پھیلانے کا طریقہ یہی تھا کہ ایک جو بقائدہ جہاں جو مدرس سے تھے جہاں اسلامی تعلیم دی جا رہی تھی وہاں مختلف علاقوں سے لوگ آکے وہاں قیام کرتے تھے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور پھر واپس جا کے اپنے وطن میں اپنے علاقے کے لوگوں کو اس دین کی تعلیم کی یا ان تمام تر تعلیمات کی جو قرآنی تعلیمات تھیں ان کی تبلیغ کرتے تھے ٹھیک ہے ان کو سکھاتے تھے جا کے یعنی یہ ایک انسان جو ہے وہ چار پانچ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا جو مختلف علاقوں سے تھے اور پھر وہ جا کے اپنے اپنے علاقوں میں اس دین کی تبلیغ کرتے تھے ٹھیک ہے اس لحاظ سے یہ اقامتی مدرسہ تھا طالب علموں کی تعداد کوئی فکس نہیں تھی کہ اتنے طالب علموں میں ایک وقت میں وہاں موجود ہوں گے جتنے بھی ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی تاکہ زیادہ سے وعدہ تیزی کے ساتھ دین اسلام کو پھلائے جا سکے ایک وقت میں یہاں ستر طلبہ کے قیام پذیر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے یعنی وہاں بقاعدہ رہائش کا بھی انتظام تھا کیونکہ طلبہ دور دراز کے لاکھوں سے آتے تھے تو وہ فوری فوری اپنے وطن یا اپنی جگہ واپس لوٹ نہیں سکتے تھے وہ وہاں رہتے تھے وہاں وقت اپنا گزارتے تھے مکمل طور پر تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد جاتے تھے تو ستر طلبہ ایک وقت میں بھی قیام پذیر ہونے کا انتظام موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہاں دوسرے صحابہ کرام بھی تعلیمی فرائض سر انجام دیتے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں تعلیم وہاں کے مولین نہیں تھے بلکہ اور صحابہ کرام بھی وہ مختلف اوقات میں اپنا تعلیمی فریضہ یا تعلیم دینے کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے تھے یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ کوئی کاری کہتے تھے جو اس مدرسے سے دین اسلام کے پہلے مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے جب لوٹتا تھا یا ایک سپیسیفک ٹائم وہاں گزار کے تعلیم اپن علم کا حصول کر کے جب لوٹتا تھا تو اس کو باقاعدہ یعنی ایک نام دیا جاتا تھا جس کو ان کو کاری کہا جاتا تھا جون جون اسلامی معاشرہ پھیلتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف علاقوں میں مولین بھیجتے رہے جیسے جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ means of communication یا ایک دوسرے تک اپنی پیغام یا بات پہنچانے کے ذرائع جو ہیں وہ بہت محدود تھے اس لیے یہی طریقہ تھا دین اسلام پھیلانا کا تعلیم پھیلانے کا مختلف علاقوں میں مولمین جو مولم ہیں ان کو بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ جا کے وہاں کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں یا تعلیم کے ذیور سے ہراستہ کریں یا دین اسلام کی تعلیماتیں ٹھیک ہے مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر قبہ میں ایک مسجد تھی وہاں بھی ایک مدرسہ قائم کیا گیا اس کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے اور کبھی کبھی وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے یعنی اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ خود مونیٹر کرتے تھے اور وہاں جا کے بھی اس کے انتظام وغیرہ دیکھتے تھے اور جو اس طریقے پہ جو اس پیٹرون پہ جس طرح سے تعلیم دی جاری تھی اس کے تمام تر جو ہیں وہ ان چیزوں کو خود وہ مونیٹر کرتے تھے یا ان کا خیال رکھتے تھے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نو دوسری مساجد کا بھی ذکر ملتا ہے جن میں ایسے مدارس قائم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور تھا جو تبلیغ کا دور تھا اس میں ہمیں جو ہیں ٹوٹل نو تقریباً نو ایسی مساجد بھی کا ذکر ملتا ہے جس میں مدارس قائم تھے مسجد جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک بقاعدہ جگہ ایک الگ سے ایک جگہ کا تائیون کر دیا جاتا تھا جس کو مدرسہ یعنی درس دینے کی جگہ کے لیے سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے مسجد ہے آج کے دور میں بھی جیسے آپ کو بتا ہے کہ بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں بہت ساری مسجدوں کے ساتھ جو ہیں وہ مدرسے بھی قائم ہوتے ہیں جہاں پر مختلف طلبہ جو ہیں وہ دین کی تعلیم قرآن و سنت کی فقہ اور حدیث اور یہ سب تعلیمات جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اور ان کا بقاعدہ وہاں رہنے اور کھانے پینے کا انتظام بھی موجود ہوتا ہے اسی طرح سے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نو ایسی مساجد تھی ہیں جن کے ساتھ مدرسے بھی منسلک تھے ٹھیک ہے اب یہ آپ کا انٹروڈکشن بھی ہو گیا اور دین اسلام کی روشن میں کس طرح سے تعلیم جو ہے وہ علم کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی بھیجنے شروع کیا کس طرح سے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی دنیا میں آئے ان پر پہلی وہی کیسے نازل ہوئی اور کس طرح سے دین اسلام نے تعلیم کی جو پھیلاؤ ہے یا تعلیم دینے کا جو سلسل ہے اس کی بنیاد کس طرح سے رکھی مسلمانوں نے تو یہ سب آپ نے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیا ٹھیک ہے اب نیکس جو ہے وہ آپ اپنی پیج نمبر 2 کے 2nd پیراگراف سے لے کے پیج نمبر 3 کے end تک reading کریں گے ٹھیک ہے اس کی بھی کریں گے شروع سے جو میں نے پڑھایا ہے اور next lecture attend کرنے کے لیے آپ یہ reading کر کے رکھیں گے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ مزید اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے I hope جتنا میں نے پڑھایا ہے یہ جتنا میں explain کر سکتی تھی اس طرح کے online lecture میں وہ میں نے کوشش کیے باقی جو ہے وہ آپ اس کی reading کریں انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے ٹھیک ہے اور آگے کی آپ نے 2nd year reading کر کے رکھنی ہے تاکہ آپ کو اس میں جو ہے وہ page number 2 پہ جہاں سے میں نے آپ کو ریڈنگ 2nd paragraph سے ریڈنگ کرنے کا کہا ہے اس میں مزید Islamic history describe کی ہوئی ہے تعلیم کی کس طرح سے ترسیل کی مسلمانوں نے کس طرح سے اپنے تعلیم نظام کی بنیاد رکھی اس سے آگے page number 3 پہ آگے آپ کا مکتب اس کے بعد مکتب کے definition ہے اور اس کا تعریف ہے مدارس اس کی definition ہے اس کا تعریف ہے جامعات اس کی definition ہے اس کا تعریف ہے ان تینوں کی بھی ریڈنگ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ تینوں آپ کے جو paper ہے اس point of view سے بھی بہت important ہیں ان کا میں نے آپ پہلے introduction میں بتایا تھا کہ short questions ہوتے ہیں تو ان کے short questions بھی آتے ہیں ٹھیک یہ ساتھ ساتھ چلیلے میں آپ کو next lecture explain کر دوں گی اب ہی کے لیے اتنا آپ کا lecture تھا اچھی طرح سے اس کو سنیے گا سمجھ کے پڑھئے گا تک کہ آپ کو آگے آسانی ہو ٹھیک ہے اوکی